اسلام علیکم دوستو ادھا میرا نام درگا آپ لوگ کا میرے یوٹیوب چینل کیٹی کوڑی میں سواگت ہے تو آج کی ریاکشن ویڈیو ہنے والی پمپائی پہ اللہ کے حجاب کا یہ تھرڈ پارٹ ہے تو دیکھتے ہیں اس نے کیا بتاتے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بولنا بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کتب سے تیرے مل سکے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پار میں مختلف قوموں کے زیرنگی رہنے کے بعد رومن ایمپائیرز کے تسلط میں آیا پھر شہر ترقی کے ایسی مناظر تیہ کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا پانی کے طالعب، کلب، بیکریان، کشادہ سڑکیں، وارٹر سپلائی کی سکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، اسپطال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، دو منزلہ مکانات اور مکانات کے پیچھے پیچھے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرہ کراسنگ شروع ہوئی تھی یہیں سے کریم کے ایک اجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا ہمام کے تصور نے جنم لیا تھا یہ رومن ایمپارز کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا لیکن دولت کی فروانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی ہمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی اب اس شہر کی پہچان ذریعی تجارتی یا سنتی شہر کی نہ رہی بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے فری سوسائٹی کا شہر بن گیا کسی پابندی کسی روکتوک ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا جیسے حضرت دوت علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تو ہے کہ جب وہ قوم ہمجنس پرنستی کے لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیس تو نابود کر دیا گیا ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا پومپئی جنسی سرگرمی اور غیر اخلاقی حرکتوں میں سے کہیں آگے نکل چکا تھا یہاں عورتیں عورتوں سے مرد مردوں سے یہاں تک کے جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا عام ستون بن چکا تھا صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش پیش تھے غلاموں کے ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی عوام کے ساتھ شہر کے اشرافیہ یعنی اس کے عمراء افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قبا خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لانت میں زیادہ مبتلا ہوتا پومپائی شہر میں وہ اتنے ہی زیادہ اہمیت کا حق دار تھا بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادہ نتعلقات کی اس لانت میں پڑی ہوئی تھی اس پر شرم تو در کنار الٹا فخر کیا جاتا اس شہر کے کھنڈا سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فہاشے کے لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں پومپائی کے دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی دیواروں پر تحریر یا دیگر فقری بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوچ تھے جن سے پومپائی کے باسیوں کی اخلاقی گرابٹ اور جن سے رجان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے غرضی آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جس پرستی کی بدفینیوں میں ہیوانیت کی حدودوں سے بھی گر چکے تھے ایک آتش فشا پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسیوس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا اناسی عیسفی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسیوس کے آتش فشا پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا یہ آتش فشا اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راہ اور پتھر اڑنے لگے کچھ دیر میں لاکھوں تنوں و بزنی دہکتی راہ پومپی شہر پر آگ گری پومپی شہر کے بیس ہزار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تین دن تک یہ آتش فشا آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہستی سے مٹا دیا اس دور کا انتہائی ترقی آفتہ یہ شہر چار سو چھے میٹر یعنی تیرہ سے بیس فٹ راہ کے نیچے دفن ہو گیا لاوے کے ٹھنڈنے ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راہ کا ایک دھیر تھا سترہ سو ارتالیس عیسفی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا کھنڈرات کے کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس اور سومنگ پورز جون کی تون حالت میں موجود تھے یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلو سرگرمیوں میں ملوش تھی اس شہر کے دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین نے آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باخت حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لئے نشان عبرت بنا دیا ہو جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا آج بھی جب پومپئی کے باقیات دریافت ہوتی ہیں تو ماہرین کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مرد عورتیں بد فیلیوں میں مصروف تھے کئی گھروں میں روز مرنا معاملات زندگی کے آساب بھی ملتے ہیں جو جون کے تون ویسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے خدا یہ بھی جاری ہے پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن باغات اور چشموں کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اس شہر میں صاف پانی کی فرہامی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی لیکن افسوس ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئینہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے ماہرین آسار قدیمہ نے آتش فشان کی پھٹنے سے دو ہزار سال قبل تباہ ہو جانے والے قدیم رومن شہر پومپے سے دو افراد کی باقیات دریافت کی ہیں پومپے آسار قدیمہ پارک کے حکام کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک غالباً کوئی امیر شخص تھا اور دوسرا اس کا غلام تھا ادارک ڈائریکٹر ماسیمو عسانہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ شاید لاوہ پھٹنے کے بعد جاہے پناہ ڈھونڈ رہے تھے اور راک میں بہ گئے پہلے صدی عیسمی کے دوران سن 89 میں کوہ ویسوس کے پھٹنے سے پومپے شہر متاثر ہوا تھا آتیس فشاں کے پھٹنے سے پومپے شہر راک میں دفن ہو گیا تھا یہ شہر اس کے مکین جیسے منجمد ہو گئے اور یہ ماہرین آسار قدیمہ کے لیے کسی زغیرے کی حیثت رکھتا تھا یہ حالیہ دریافت روہ ماہ ایک خدائی کے دوران کی گئی جس کے دوران اس قدیم شہر کے نوہ میں ایک بڑی حویلے کی خدائی کی جا رہی تھی حکام کے مطابق اس امیر شخص کے عمر 30 سے 40 برس کے درمیان ہیں اس کے گردے کے نیچے سے گرم اونی چادر کے باقیات بھی ملے ہیں دوسر شخص 18 سے 23 سال کی عمر کا ہے آسار قدیمہ کے حکام کے مطابق اس شخص کی کچھلی ہوئی ریڈ کے اڈی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غلام تھا جو مشقت کرتا تھا عسانہ کا کہنا تھا کہ تھرمل حرارت شوق کے باعث یہ ہلاکتیں ہوئیں جس کی نشاندہی ان کے بھیچے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے ہو سکتی ہے انہوں نے اس دریافت کو اس کی لا جواب اور غیر معمولی گواہی قرار دیا جو کچھ آتش فشا پھٹنے کی صبح ہوا اس آسار قدیمہ کی جگہ پر خدائی کا کام جاری ہے تاہم کرونا وائرس کے سبب احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ یہاہوں کے لیے بند ہے آتش فشا کی زد میں آنے والے قدیم روم کے شہر پومپے کے کھنڈرات پر کام کرنے والے ماہرین آسار قدیمہ کا کہنا ہے کہ انہیں خدائی کے دوران جادوی نواردرات کا ایک خزانہ ملا ہے جس میں آئینے اور شیشے کے موتیوں کی مالا اور تاویز گنڈا جیسی اشیاں شامل ہیں پومپے کے ڈائریکٹر آسار قدیمہ ماسیمو اوسانہ کا کہنا ہے کہ دریافت ہونے والے نواردرات میں زیادہ تر اشیاں خواتین کے استعمال کی ہیں جس مکان کی خدائی کر کے یہ خزانہ حاصل کیا گیا ہے اس کے کمرے سے دس افراد کی ناشے بھی ملی ہیں اس کے دوران ایک لکڑی کے صندوق سے ملا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس صندوق کی لکڑی تو گل سڑ چکی تھی البتہ اس پر لگا تامہ محفوظ تھا جسے آتش فشا مادے نے سخت کر دیا تھا اس میں متعدد ہیر اور جواہرات قیمتی پتھر جلری اور دھات کے برطن شامل ہیں مشیق بستہ سے آنے والے سکیرہ تاویز کی نشاندہ ہی کی گئی آسار قدیمہ کا ڈائریکٹر آسانہ کے مطابق زیادہ امکان ہے کہ یہ سامان گھر کے مالک کے بجائے اس کے کسی نوکر یا غلام کہو چونکہ صندوق سے ملنے والے نواردرات میں کوئی بھی سونے کا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح ہمیں پومپے کی روز مرہ زندگی اور خواتین کے استعمال کی معمولی اشیاء کے بارے میں پتہ لگتا ہے کیونکہ وہ شہر کے باشنوں کی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے اس تباہی سے بچنے کی کوشش کی تھی اس شہر کے قدیم آثار اشیاء اور انسانی جسم کے باقیہ سے جو کچھ معلوم ہو سکا اس کے مطابق یہ شہر آتش فشا کی نظر ہو گیا تھا اور لوگ اونچائی سے آتے ہوئے گرم لابے کی زد میں آ گئے آتش فشا پہاڑ آگ اگلنے لگا تو ہر طرف سیاہ دھوئے کے بادل چھا گئے اور آبادی کی اکثریت اس کی زد میں آ کر خاک ہو گئی کئی انسانی جانیں زہری لدھوئے کے سبب ضائع ہوئیں اور ان کی لاشیں سولہ سو برس تک زیر زمین دبی رہیں کہتے ہیں کہ سانے کا ایک شاہد رومن لکھاری پلنے دی انگر تھا جو وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے کسی طرح ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر اپنی جان بچائی اور وہاں سے کھڑے ہو کر تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کا چچا پلنے دی ایلڈر دیگر شہریوں کے ہمراہ موت سے ہم کنار ہو چکا تھا اٹھارویں صدی میں پومپے کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور اس کھدائی کے نتیجے میں روم کے اس قصبے میں شاندار زندگی کا انکشاف ہوا اس کھدائی کے بعد شہر کے بازار، غسل خانے، راستوں اور کھیلوں کے مقامات وغیرہ کا علم ہوا رہائشی مکانات سے ماہرین نے اس کے طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی اس دریات کے نتیجے میں قصبے کی سیاسی زندگی کے آثار ملے ہیں پومپے کی گمشدہ معاشرت کی کڑیاں جوڑنے کے لیے دفنشدہ باقیات اس وقت بھی تلاش کی جا رہی ہیں اس قدیم شہر کو یونیسکو کے عالم ورسے میں سن انیس سو ستانوے میں شامل کیا گیا تھا تو سچ میں کتنا اچھے طریقے سے مطلب بتایا ہے پومپے سیار کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا آجاب کس طریقے سے آیا کیونکہ وہاں کی ساری قوم میں جینا کر رہی تھی بہت ہی بدکاری حرکتیں کر رہی تھی جو کہ بہت ہی بورا تھا بہت ہی بہت ہی جد بورا تھا تو اس میں دکھائے کس طریقے سے لاوہ فٹا کس طریقے سے وہ لاوہ ہر جگہ بکھرتے بکھرتے سب کے گھروں پر پڑ گیا جس کے بعد دھر 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 وہ پومپے سیار ختم ہو گیا ایک لاوے کی وجہ سے تو اس میں بتا رکھا ہے کہ ہمیں کبھی بھرے کام نہیں کرنے چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے جینا نہیں کرنے چاہیے ان سب چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے اور اس میں بتا رکھا ہے کہ سب کی ریسپیکٹ کرنے چاہیے اور کسی دھرم کو بھرا نہیں کہنے چاہیے تو ویڈیو بہت اچھی لگی بہت نیو لے جیوال تھی تو آپ لوگ بتانا کی آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانا اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مدھ بولنا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو سبسکرائلی مل سکے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں